چین نے ویکسین بنا لی سینئر اینگر پرسن سادیہ افزال نے خوش خبری سنا دی چین میں ویکسین کی تیاری کا انکشاف نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام نیوز ایٹ فائیو میں کیا ڈریکٹر نیشنل انسیٹیوٹ آف ہیلتھ میجر جنرل ڈاکٹر آمیر اکرام کی بھی پروگرام میں گفتگو کہا چین نے ویکسین کے ٹرائل کے لیے کام بھی شروع کر دیا امید ہے اگلے تین ماہ میں ویکسین پاکستان میں لانچ کر دی جائے گی آمی پیر جنرل چرکمیر جعبی باجوا کا نیشنل کمان این اپریشن سینٹر کا دورہ کمان سینٹر کی نیشنل کوروڈینیٹر نیفٹنینٹ جنرل حمود الزمان نے استقبال کیا ڈی جی آپریشنز اور پلاننگ میجر جنرل آصف محمود نے بریفنگ دی قومی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کے اطلاق سیول انتظامی کی مدد سے بھی آگاہ کیا گیا سندھ حکومت تاجروں کو لولی پاپ دے رہی ہے رویے سے تنگ آ کر کاروبار کھولا حماد پونے والا سمیت تاجر اہنماؤں کا کہنا ہے حکومت سندھ اور وفاق نے ابھی تک ایسو پیس نہیں بھیجے حکومت کوئی لائح عمل بنائے کاروبار کھولنے سے متعلق حکمت امنی بنائی جائے لوگوں کی جیبوں میں پیسے نہیں رہے وہ باہر آ گئے ہیں ماس کا استعمال نہ ہی سماجی فاصلوں کا خیاء تاجروں اور شہریوں نے احتیاطی تدابی کھیر دیں عوام گھروں سے نکل آئے سڑکوں پر ٹرانسپورٹ معمون سے زیادہ کراچی کے علاقے صدر جوڑیا بازار اور اولڈ سٹی ایریا کی دکانوں پر رش لاہور میں بھی شہریوں کی غیر سنجیدگی بڑھ گئی حکومتی مشنری کھلنے والی دکانوں میں ایسو پی پر عمل درامت کروانے میں ناکام ہو گئے آٹا اور چینی کی تحقیقات نیب راورپنڈی کے حوالے نیب ذرائع کے مطابق دی جی نیب راورپنڈی ارفان منگی کی سربراہی میں کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم تحقیقات کرے گی تفتیشی افسران فرانزک اور قانونی ماہرین بھی شامل ہوں گے نیب کا تمام داروں سے آٹا اور چینی سے متعلقہ ریکارڈ لینے کا فیصلہ شہباز شریف پھر نیب میں پیش نہ ہوئے تحریبی جواب پھجوا دیا نیب لاہور کی ٹیم کا نامکمل جواب پر عدم اعتمنان کا اظہار چار مائے کو دوبارہ طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ذرائع کے مطابق نوٹس میں کہا گیا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے شہباز شریف تفتیشی ٹیم کے روبرو پیش ہو کر مطلوبہ معلومات فراہم کریں عوام کے لیے بڑا اقدام پنجاب حکومت نے زخیرہ اندوسی کے خلاف آرڈیننس جاری کر دیا زخیرہ اندوسی کرنے والے کو ضبط مال کی مالیت کا پچاس فیصد جرمانہ ہوگا تیس دن میں ہوگا ادھر پنجاب حکومت نے نیجی سکولز کی فیس میں بیس فیصد کمی کے لیے آرڈیننس لانے کا فیصلہ کر لیا سبائی حکومتیں فل فور بلدیاتی انتخابات کے لیے اقدامات کریں الیکشن کمیشن کا حکم چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں جلاس میں پنجاب خبر پختونخواہ اور سندھ حکومت پر اظہار برہمی سبائی حکومتوں کو بلدیاتی انتخابات سے متعلق مطلوبہ مواد فراہم کرنے کی ہدایت ہر گھر ایک مسجد ہے آؤ گھر میں مسجد آباد کریں رمضان مبارک کی برکات خود بھی سمیٹیں گھر والوں کو بھی سمرات پہنچائیں حفاظی تدابیر آپ اور آپ کے خاندان کے لیے انتہائی ضروری ہیں آئیں مل کر اپنے خاندان کمیونٹی اور معاشرے کے لیے کام کریں وزیراعظم کی بھی عوام سے گھروں میں رہ کر عبادات کرنے کی اپیل کہا رمضان مبارک کے دوران عوام عبادات گھروں میں کریں اسد عمر نے کہا اپنی اور دوسروں کی صحت کے تحفظ کے لیے ہر گھر کو مسجد بنائیے نوراللہ قادری نے کہا ذکر و اسکار نماز تلاوت عبادت کا احترام گھروں میں کریں وزیراعظم کی بھی عوام سے گھروں میں عبادات کرنے کی اپیل کومی کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ مکی آرٹر نے فاسٹ بولر محمد آمر کو فتح گر کھلاری قرار دے دیا کہتے ہیں محمد آمر کو پاکستان نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سکورب میں شامل نہ کیا تو جیت کے امکانات کم ہو جائیں گے اور پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر پیٹرل کی فی لیٹر قیمت میں پچاس سے ستر روپے کمی کا امکان ہے بزارت پیٹرولیم اور اگرہ حکام نے سر جوڑ لیے قیمتوں کو تبدیل کرنے کا نیا فارمولا کسی بھی وقت سامنے آ سکتا ہے دوسری جانب مارکٹ ذرائع کے مطابق پیٹرل کی فی لیٹر قیمت پچاس روپے سے بھی کم ہونی چاہیے جی بالکل پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے پیٹرل پچاس یا ستر روپے فی لیٹر ہونے کا امکان ہے عالمی منڈی میں قیمتیں گرنے کے بعد بزارت پیٹرولیم اور اگرہ کے حکام نے سر جوڑ لیے ہیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ گراوٹ پاکستان میں پیٹرولیم مسنوات سستی ہونے کا امکان بڑھ گیا ذرائع کے مطابق پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں پچاس سے ستر روپے کے درمیان ہو سکتی ہیں بیس روپے فی لیٹر ٹیکس اور لیوی میں جانے کا امکان ہے مارکیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حساب سے پیٹرول کی قیمت پچاس روپے سے بھی کم ہونی چاہیے تاہم خساروں کے پیش نظر پاکستان میں فی لیٹر پیٹرول کی قیمت پچاس روپے سے زیادہ ہی رہے گی ذرائع بتاتے ہیں کہ وزارت پیٹرولیم اور اگرہ حکام نے مشاورت شروع کر دی ہے قیمتوں کو تبدیل کرنے کا نیا فارمولہ کسی بھی وقت سامنے آ سکتا ہے فارمولے کی بنیاد ٹیکس، لیوی اور سپلائی قیمت ہوگی دوسری جانب ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو سستہ تیل لینے کے لیے سٹورج کا مسئلہ حل کرنا ہوگا اکرام ہوتی 92 نیوز اسلام آباد اہم خبر یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں تاریخی گرابت کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرول کی فی لیٹر قیمت پچاس سے ستہ روپے ہونے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق 20 روپے فی لیٹر ٹیکس اور لیوی لیے جانے کا امکان بھی ہے دوسری طرح بزارت پیٹرولیم اور اوگرا حکام قیمتوں میں تبدیلی کا نئے فارمولے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ چکے ہیں اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے اکرام ہوتی سے اکرام ہوتی بتائے گا تاریخ میں پہلی بار یہ ہو رہا ہے یہ ہوا ہے لیکن یہ امریکہ میں ہوا ہے پاکستان کا تعلق جو ہے وہ عرب لائٹس ہے جو کہ ان کے سپلائر ہیں اب پاکستان نے یہ تیہ کرنا ہے کہ جو عرب لائٹس ملے گا ان کا بھی تقریباً 21 ڈالر کے قریب آ چکا ہے فی بیرل تو ان سے تیہ کریں گے کہ یہ کتنے میں فیوچر سپلائی دے سکتے ہیں کتنے میں فوری سپلائی دے سکتے ہیں لیکن فیوچر سپلائی کے لیے لازمی ہے کہ پاکستان کے پاس سٹورج ہو پاکستان کے پاس سٹورج نہیں ہے جو او ایم سیز ہیں آئل مارکٹنگ کمپنیز ان کے پاس سٹورج کے بھی پیسے نہیں ہیں بجٹ نہیں ہے ان کے پاس جو فیوچر بائنگ ہے اس کے لیے ڈالر بجٹ نہیں ہے تو پاکستان کی جو محکمے ہیں مطالقہ ان کو یہ تیہ کرنا ہوگا کہ ان کو کتنے کتنے ڈالر چاہیے دوسرا یہ تیہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کتنا کتنے میں فی لیٹر پاکستان کو پڑے گا تو کتنا فی لیٹر پیٹرول پمپ پہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت کو کم کریں گے اس کام میں تقریبا ایک ہفتہ لگ جائے گا اور یہ مئی میں جا کے پہلے ہفتے میں سٹل ہوگا کہ سٹورج کے لیے کیا کرنا ہے فیوچر بائنگ کے لیے پر رقم کہاں سے لانی ہے اور جو پاکستان میں قیمت ہے وہ کتنی کم کرنی ہے صحیح آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اکرام ہوتی آپ سے بھی مزید جانیں گے اسی پر مزید بات کرتے ہیں ہیڈ آف ریسرچ آریف حبیب لیمیٹڈ تاہیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ کا آپ کی ریسرچ اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ آنے والے وقت میں پیٹرول کی قیمت کتنی گر سکتی ہے جی اس میں ہمیں دیکھنا ہی یہ ہوگا کہ جو کل کی آئل کی مارکٹ میں ڈیو ٹو اے کریش ہوئے وہ یو ایس بیش آئل ہے ہم لوگ جو ہیں وہ جو ہمارے ملک میں امپورٹ ہوتا ہے وہ ہم لوگ عرب لائٹ کرتے ہیں جو کہ موشلی میڈلیس، ٹاوڈی عرب، دوبائی یہاں سے ہم لوگ جو یو ایسے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی پرائز بھی اگر آپ دیکھیں تو منت ان منت پیسز پہ تقریبا 40% نکلائن ہوئی اور ابھی 22 ڈالر کی قریب چلتے گے تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے دیکھیں گورنمنٹ پاس روم تو ہے تقریبا 25 سے 30 روپے پر لیٹر کا جو ہے وہ گورنمنٹ پاس روم موجود ہے لیکن ہمیں ایسے لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو پورا پاس آن نہیں کرے گی اور تقریبا 15 سے 20 روپے پر لیٹر جو ہے وہ گورنمنٹ پرائز ریڈیوز کر سکتی ہے اور پورا پاس نہ کرنے کی وجہ ایک یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے ٹیکسز کے جو ریونیوز دیں اس کو بھی جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ وہ بھی جو ہم اس سال جو ہمارے بجٹ ہیں جو ہماری ٹارگٹ ہیں ان کو بھی میٹ کرنا ہے تو کچھ گورنمنٹ اپنے پاس رکھے گی اس کا اوائل پیس جو ڈیکلائن ہوئی اس کا ایمپیکٹ اور باقی جو ہے وہ جنرل پبلک تک جو ہے وہ باستان کرے گی سہی بجٹ اور اہداف دونوں کو دیکھنا پڑے گا بہت شکریہ تاہیرہ بہت سب ہمارے ساتھ موجود تھے اکرام ہوتی بھی ہمیں آگاہ کرے تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ